This program is for discussion purpose only. Business plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. ناظرین ویلکم ٹو مارکٹ شو میں ہوں علی ناصر آج اس موضوع کے پر ہم گفتو کریں گے وہ ہے یہ جناب کہ پاکستان کی بائشت کو کس طرح سے اب ری شیپ کرنا ہے تاکہ مستقبل کے آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کر سکیں بہت سے چیلنجز ابھرتے ہوئے ہیں آپ کو بتائیں ملک کے اندر سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی کچھ تبدیلیاں روز رونما ہوتی ہیں تاہم نتیجہ تو ہمارے ہاں نکلنے میں تھوڑی دیر ہی لگتی ہے لیکن ہمیں کوشش اور کاوش ضرور کرنی چاہیے کہ مستقبل میں اُبھرتے ہوئے چیلنجز کا مقابلہ پاکستان کر سکے خاص طور پر جس طرح کے گلوبل ایکنومک ایشیوز کریئٹ ہو رہے ہیں کچھ لوگ ایکنومک میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے تھے کچھ لوگ ریسیشن کی بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور دنیا کی اہم معیشتیں بھی جو ہیں بڑا عجیب قسم کا سیچوئیشن وہاں پر ہے میرے ساتھ بڑی اہم میمان آج شامل گفتو ہوں گے جناب زفر اقبال صوبانی صاحب جو کہ ایک ایک ایکنومک اور فائنینشل انیلسٹ ہے ویلکم کروں گا سلام تینکیو 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 علی کیسے آپ ٹھیک ٹھا کے اللہ کا شکر ہے ویسے تو آپ کا تعریف بڑا طویل ہے لیکن وہ پروگرام کے اندر بڑی توالت ہو جائے گی اگر وہ میں سالہ تعریف کر رہا ہوں لیکن آپ انرجی کی انڈسٹری پر بھی بڑی گریفت رکھتے ہیں اچھا یہاں پر میں براہ راست سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہوں گا سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اب دوبارہ بجٹ کی تیاریاں ہیں آنے والا سال بہت چیلنجنگ اس وجہ سے بھی ہوگا کیونکہ ایک سپورٹ پر تھوڑا سا دباؤ ہے چند چیزیں پچھلے پروگرام سے کنٹینیو کر لیتے ہیں کیونکہ وقت کم تھا تو میں اور آپ گفتو کو مکمل نہیں کر پائے تھے تو آپ نے ابھی صرف ان چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھا تھا کہ وقت ختم ہو گیا اور میں نے آپ کو کہا کہ آنے والے پروگرام میں اس پر بات کریں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ مفصل انداز میں جو گفتو کو پچھلی دفعہ دوری رہ گئی تھی اس کو بھی مکمل کر لیں اور جو آنے والے دھو تین ماہ کے اندر تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں ان کے اوپر بھی مفصل گفتو علی پاکستان کی ایکانومی میں جو انٹیکیٹرز اس وقت کرنٹلی ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا میری تاریخ میں کہ سارے ایسے پوزیٹیو انٹیکیٹرز اس وقت ہیں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی ایف ایکس کی ریزروز ہیں وہ ٹوینٹی بلین کروز کر گئے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان کے اندر انفلیشن کی جو ریجیم ہے وہ بہت لو ریجیم میں ہے تقریباً آپ کی انفلیشن جو سال کی انفلیشن ہے وہ تقریباً جو ہے ریزلٹ مارچ کی مہینے کا آیا تقریباً ائر ٹو ائر کا تقریباً 3.7 آیا اور بہت آپ کی انفلیشن لو ریجیم ہے اور اگلے ایک دو سال کے اندر بھی پردکشن ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ ہے انٹرس ریٹ 40 years کی جو ہے وہ لو پہ ہے انجی سیکٹر کے اندر 40 years کے جو انفلیشن کے جو آپ کی انٹرس کے نمبر ہیں انٹرس کی ریجیم ہے انیس سو اکتر کی جو آپ کی جو 71 72 میں جو انٹرس کے ریجیم تھی وہ اس وقت ایکزس کر رہی ہے کنٹری کے اندر اس کے اندر پاور سیکٹر کے اندر اب وزیبل نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایمپرویمنٹ نظر آئی ہے thanks to basically the international oil price and obviously the water and power and جو بھی stakeholders ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ایک وزیبل نظر آ رہی ہے اور نئی capacities کی وہ تیاری کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ before the election year which is very very important for the current جنتہ they should be there power جو ہے وہ ایسی ہو کہ low shading خطب ہو تو پاور کے اندر بہت سارے جو ہے وہ projects جو ہو رہے ہیں law and order which is a very great issue for the country though unfortunately last week جو ہے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے but by and large law and order کے اوپر چیزیں ساری جو ہے وہ improve ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ favorable indicators ہیں country کے لیے لیکن اصل اب بات یہ ہے کہ آپ اس کو translate کس طرح کرتے ہیں economy کے لیے translate جب ہوگا جب tickle down effect جو ہے وہ جو لوگوں کو down the level جو آپ کے عوام الناس جسے کہتے ہیں عوام الناس کو جب تک کہ اس کا tickle down effect نہیں آئے گا تو ہم جو ہے وہ پورا ہم economy میں پھر یہ چیزیں جو ہے وہ numbers ہیں لیکن impact آنا چاہیے اس کے اندر دیکھیں اب آپ کو ایک IMF کی ایک report آئی جو ابھی انہوں نے recent جو آپ کا survey کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو جی ڈی پی ہے جو بہت سب سے بڑا indicator ہے جی ڈی پی country کا تقریباً 4.5 کے قریب آئے گا now this was this is this is obviously not an happy position government has always been saying کہ ہم جی ڈی بی کو 5 cross کریں گے though as compared to past وہ اچھا ہے but جو ہماری population کی growth ہے جو ہمارے youth جو ہیں وہ جو job market میں آ رہے ہیں اس کے لئے یہ 4.5 جو ہے اس سے کام چلے گا نہیں ہمارا اچھا کہتے ہیں کہ اس میں سے دو فیصد جو ہیں وہ energy shortage کھا جاتی ہے بلکل ہے ورنہ یہ اور زیادہ بھڑتی دو فیصد تک ایسا کہا جاتا ہے یہی کہا ہے energy کے اندر energy کے اوپر یہ نمبر جو ہے جی ڈی پی کا 2% کا نمبر چار پانچ سال سے چل رہا ہے بلکل صحیح ہے یہ سارے factors ہیں آپ کے favorable آ رہے ہیں اب اصل بات یہ ہے کہ یہ favorable کو آپ convert اس طرح کریں کہ جی ڈی پی چھے ساڑھے چھے اور ساڑھے چھے بھی نہ ایک سال ساڑھے چھے بھی تقریباً چار پانچ سال continuous رکھیں تو ہم جو ریجیم ہماری ہے ہماری low GDP as compared to our potential تو ہم اس ریجیم سے نکل کے دوسری ریجیم میں آئیں تو جب بات ہوتی ہے کہ country کا وہ ہے ایک دفعہ جھٹکا لگ گیا سارے چھے سال پھر ہم تین چار پہ آگئے تو اس سے بات نہیں بنتی ہے تو اب جو کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہیں ایک وارس اپ کے بہت سارے group ہے ہماری discussion چل رہی ہوتی تو بات یہ ہوتی کہ اتنی favorable چیزیں کبھی نظر نہیں آئی ہیں اصل بات یہ ہے کہ how to convert into GDP good growth which continues there to make the country in a different wavelength تو یہ اس وقت چیزیں ہیں ملک میں تمام چیزیں اچھی ہیں but only یہ ہے کہ government کی policies اور budget اب جو آ رہا ہے یہ ایک بڑا important phase ہوتا ہے آپ کا کہ جہاں تک جو tax to GDP ہے very unfortunately political compulsion اور اس وقت سے جو ہے جو جتنا آپ کو government کو measure government نے plan کرتی ہے but وہ ایک step آگے لیتی ہے پیچھے کرتی ہے تو وہ تو unfortunately جو ہے وہ آیا نہیں اس کے اندر لیکن ظاہر ہے کہ revenue number اچھے آئے اس لئے کہ additional taxes لگائے ہم first time میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم 3000 billion کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اتنا جو ہے revenue کریں گے اور government کی revision figure جو ہے وہ ہی ہے جو کہ آپ کا initial تھا ورنہ یہ ہوتا تھا کہ چار دفعہ سال کے اندر ہر quarter کے اوپر figures کو کم کرتے تو this is a very good point کہ government نے کہا کہ ہاں ہم پورا رکھیں گے اور GDP کا فیکٹر بھی بڑھیں گے but ہمارے پاس اس سے زیادہ capacity ہے کہ ہمارا GDP to ہو تو government کو اس موقع پر and plus جو ایک CPAC کی بہت بات سن رہے ہیں fine CPAC کی بات سن رہے ہیں highways بنیں گی بڑا main road بڑھے گا لیکن اس میں اس کی again i say کہ آپ economy میں کس طرح impact ہوگا کیا power کے clarity ہے کہ power کے projects لگ رہے ہیں یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن power کہاں use ہوگی کس شعبے میں جائے گی کس industry کو promote ہوگی کہاں service industry میں ہوگی تاکہ لوگوں کے اندر GDP کے اندر impact آئے یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے وہ challenge ہے اچھا یہ جتنی باتیں آپ نے کہیں اس کو کافی لوگ تو re-endorse کریں گے government خاص طور پر اس کے پر بڑی کین ہے کیونکہ definitely numbers تو ان کے حساب سے جو statistics آپ نے بتایا ہے وہ correct ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ حکومت کے perspective سے numbers correct ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ اس معیشت کے اندر رہتے ہوئے بہت pessimistic ہیں they consider کہ پاکستان's FDI is the poorest in years پاکستان's corruption I would not like to talk about it I think the whole world now knows not only us but other countries in the world as well جو developed ہیں وہاں پر کتنی corruption ہیں پاناما پیپرز نہیں ریویل کر دیئے حالی ہمارا نہیں ہے اوروں کا بھی ہے اس میں developed بھی ہیں دنیا کی سب سے بڑا ملک بھی ہے رقبے کے لحاظ سے ہمارے دوستوں ممالک بھی ہیں ہمارے برادر ممالک بھی ہیں یہ factors بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں text کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے صاحب text جب بڑے لوگ چوری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم evidence کر رہے ہیں غریب چوری کرتا ہے تو کہتے ہیں evasion ہو رہی ہے تو کچھ لوگ pessimistic ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صرف ایک چھاچ ایک جھاگ ہے اس کے علاوہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہماری manufacturing کا بہت برا حال ہے ہم سے زیادہ export وی اتنام جیسے ممالک کر رہے ہیں جو شاید 60 کی دہائی میں تباہ و برباد ہو چکے تھے ایسے ممالک جو لاوس کمبوڈیا جو conflict کی نظر ہو گئے اور ہم دنیا کی عظیم ترین نعوذ باللہ حصے الفاظ کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہئے اس طرح کی لیکن الفاظ ہمارے ہاں سیاستدان استعمال کرتے ہیں اور demographic dividend بھی جن کا ہم سے کم ہے وہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں زفر صاحب آپ تو بین الاقوامی corporate leader ہیں آپ کے خیال سے کیا positive بات کرنے سے یہ translation ہو جائے گی میں آپ ہی کی بات کی تائید کر رہا ہوں تمیت بانگ رہا ہوں آپ ہی کی بات کی تائید کر رہا ہوں آپ کے خیال سے کیا positive سوچنے سے ملکی معیشہ ٹھیک ہو جائے نہیں اس طرح نہیں ہوتا challenges جو ہیں اس کو یہ challenge اب ہے کہ اس positive factors جو آ رہے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں اس کو آپ ایک ایک factor کو کس طریقے سے convert کر رہے ہیں آپ نے example FDI کے لے لی میں بہت زیادہ comfortable تھا کہ اتنا زیادہ کچھ country میں ہو رہا ہے last two years سے improvement آ رہی ہے تو اس سال کا جو FDI number ہے وہ کافی improve ہوگا but unfortunately FDI is not at all comfortable بہت زیادہ FDI low ہے especially جو پرد مشرف کے ایرا میں تھی FDIs they were very very high اس کی ایک الگ reason ہے but FDI جو ہے وہ بہت low ہے country کے لیے because اس وقت country کی جو dependence جو ہے آپ کی effects کی ہے export پر dependence آپ کی ہے export unfortunately export بہت زیادہ آپ کی جو ہے textile and even other textures کی جو ہے بہت low ہے آپ کی remittances کی ہے آپ remittances کے اندر regularly آپ ہر سال 14-15% جو ہے نا increase کر رہے تھے اس سال جو ہے remittance میں دو increase آیا ہے but increase آپ کا 6-7% رہ گیا ہے and آگے challenges ہیں اللہ کرے کہ یہ remittances جو ہیں وہ کم از کم برقرار رہے کم نہیں ہو اور اس کے بعد FDIs ہوتے ہیں نا آپ کی FDIs آپ کے پاس آتے ہیں اور لوگوں میں آتے ہیں اس کے اندر تو FDIs میں تو unfortunately جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ خاطر خواہ چیز نہیں ہے export آپ کی جو ہے آپ کی cotton کی production چلے متنازہ بناے بغیر چھوٹی سی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں چونکہ آپ بہت عام مدوں کے اوپر اس ملک کے اندر بنا میں کہوں گا important corporations کے بھی سربراہ رہیں how real is the corruption problem for our economy let's say مہتاعت انداز میں بھی بات کروں گا ظاہری بات ہے میں بھی سمجھتا ہوں بلا وجہ اس کو متنازہ بناے بغیر کتنی cost ہوگی میں corruption کی جہاں تک بات کرتا ہوں تو جیسا آپ نے پہلے ہی شروع میں کہا کہ دنیا کی ڈیفرنٹ ممالک میں corruption جو ہے وہ ہوتی ہے but جتنے بھی ہے I don't want to shame the nation چلے میں نیوی لیتا ہوں میں انڈیا کی example لیتا ہوں چائنہ کی example لیتا ہوں سعودی عرب کی example لیتا ہوں ہر جگہ کے اوپر corruption ہر کسی قسم کی corruption ہے لیکن important بات ہے کہ corruption کے ساتھ پیہ جو ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے corruption بھی اگر ہو رہی ہے government department کے اندر permissions کے لیے جس وقت جو ruling party ہے ان کے لوگ ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں آپ ان کو approach کرتے ہیں تاکہ وہ کام نکل جائیں یہ system ہمارے جو countries ہیں جو میں نے نام لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے but وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں development بھی ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے unfortunately یہ ہے کہ corruption جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا جو ہے top level کے اوپر جو corruption ہے وہ اس میں definitely کمی آئی ہے لیکن جو integral part system کا ہے وہ اتنی آرام سے نہیں صحیح ہوگا ایک system بنا ہوا ہے جو department ہے پولیس کا department ہے اور جتنا human development کے جو indicators ہیں وہ بڑے ہٹ ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا جو development ہونی چاہیے کوئی project آپ کا ہے وہ project جو ہے وہ چھ مینے کا project ہے آپ نے پانچ سال لے لیے تو وہ پانچ سال کے بعد تو اس کی utility نہیں رہی کہ وہ project لگنا چاہیے تھا کہ نہیں لگنا چاہیے تھا اور آپ تو expert ہیں اس چیزوں کے اندر escalation escalation ہے non utilization ہے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کا جو ہے نا جو نیلم جہلم کا project ہے اس کی ادھر ہے آپ کا نندی پور کا project ہے ظاہر ہے کہ اس کی پیچھے بہت ساری reason ہے آپ جب اتنا سال جو ہے نا جب لیں گے نیلم جہلم کا ہے بہتنا سال لیں گے اتنے سال لیں گے تو کیا ہوگا نیلم جہلم کی جب یہ president government نے جب لکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بنت ہو رہا ہے آپ کا ڈیم اور یہاں سے بلی تو بنیں گی اس کی transmission کی کچھ لائن کے بندو بس ہے کی نہیں تو پڑا چلا کہ اس کے اوپر ابھی خاطر خواب کام نہیں ہوا تھا تو یہ چیزیں ہیں کنٹری میں کرپشن چلیں ہوتی ہیں آپ جو اپنے کام جو ہے وہ تو آپ کریں اب گراچی جیسے دیکھیں آپ کے پاس روڈز وہ کنٹینیسلی خراب ہیں کوئی تو اس کا مائی باف ہے نا اس روڈ کا کوئی مائی باف ہے نا وہ تو یہی کہے گا کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں صرف فنڈ کیا ہے بندے ٹھیک ہے فنڈ کی چیلنڈیز ہیں بندہ چاہے اگر اس کا سمجھے کہ this is my work تو چونے ہی وہ آپ کا اس کو جو ہے نا آپ کے زور لگا کے فنڈ کی availability کرتا ہے اس کے اندر تو بلہ یہ ایک mindset کی بات ہے mindset کی بات ہے اور ہم ہر unfortunately آپ نے بڑا نازک مسئلہ اٹھا دی ہے بات یہ بہت سارے foreigner ہمارے ملک میں آتے ہیں اور چندے کے لوگوں کا ہمارے ہاں سے بھی دوسرے مالک میں جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک ملک کی ترقی کا میار اس کی سڑک کی quality سے پتہ لگتا ہے ہم اترتے ہیں ہم اور تو کچھ دیکھ نہیں پاتے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں ان کی سڑکوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ملک کیسا ہے کیونکہ جو بھی visitor ہوگا انویسٹر ہوگا وہ اور تو کہیں جائے گا نہیں نا گلیوں چوراہوں میں تو گھومنے کا نہیں ہے سڑکوں پر گھومیں گا اور اس سے ڈیسائیڈ کرے گا کوئی مشکل نہیں ہے کام نہ کرنے کے ہزار بہانے ہیں میں جس سسٹم کا ہوں آفیسز میں ایک آہے و ڈسپلن کے مجھے ٹائم پہ جارا تھا آفیسز ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اب جو لوگ جن کے پاس لیٹ آنے کا ہمیشہ بہانہ ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں ان کے پاس ایک لاکھ بہانے لیٹ نہیں آنے کے اسی طرح میں اگزیمپل یہاں پر سڑک کی بات کر رہا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے چھوٹا سی پیچ ورک ہے چھوٹا سی وہ ہے لیکن نہیں وہ کہیں گے کیا کر رہے ہیں میں پتہ ہے یہ میں کیا کروں میں نے اپلیکیشن لکھی ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے اس نے فنڈ کی کمی ہے وہ اپروول نہیں ہوا ہے یہ سب باتیں ہیں صرف جس بندے کو وہ کرنا ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے اندر تو ای تنگ یہ ویل کی بات ہے ہمارا پورا سسٹم میں بیوروکیسی کا سسٹم میں وی آل بیسیکلی ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا بلیم دینا پڑھیں گا پولیٹیشنز ہیں ہر شعبے میں بزنسمن ہیں they all are responsible for it but lead جو ہے وہ گورنمنٹ سے لینے پڑھیں گے جو ہے نا top of the tone جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہوگی بڑی عام بات اچھا یہاں پر ایک دوسری سمت آپ کو لے کر آتا ہوں اب پاکستان کے اندر یہ four factors of production کے اندر ایک capital سرمایہ لوگوں کے پاس ہے پوچھیں لوگوں سے سرمایہ کہاں لگانا ہے تو ان کی option انڈسٹری کی اتنی ہوتی نہیں ہے ایک زمانے میں ہوتی تھی اب میں نہیں کچھ کہہ سکتا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوں گے جو لوگ پروگرام میں آتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹری سے بہت ہی زیادہ دل بردہ ہے میں تنگ آ چکے ہیں یا ان کا ذہن ہی دوسری طرف چلا گیا تو اب کس طرح سے لوگوں کو واپس لے کر آئیں تاکہ وہ انڈسٹری لگائیں منیوفیکشنگ کی طرف آئیں اور خاص طور پر کیپٹل گوڈز کی طرف آئیں کہ وہ مزید مشینری پیدا کرنے کا اور بنانے کا طریقہ سیکھیں ٹیکنالوجی پاکستان لے کر آئیں ایک زمانہ تھا جب اس طرف ٹرینڈ گیا تھا بہت چھوٹا پیڑیڈ تھا پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں چار پانچ باتیں اس ایریا میں ہیں آپ کی پروٹلی بات اگری کرتا ہوں جن کے پاس اس وقت پیسہ ہے بائیں جنرلی وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں انڈسٹری لگاؤں بہت آسان چیزیں میں پروپرٹی کے اندر اور میں سٹاکشین دو چیزیں ہیں اور کوئی چیز کے اندر سپیکولیشن میں میں آرام سے کام کرلوں میں تین چیزیں ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پروپرٹی کا ہے آج نہیں بڑھی تو کل بڑھی کل نہیں تو بڑھی پرسو بڑھی بڑے گی آپ کی سٹاک میں ہے آئی آئی میک اپوزیشن دیر اس کے اندر ہے اور اسپیکولیشن کوئی چیز کرلیں تو بڑا آسان ہے انڈسٹری کا جہاں تک ایشو ہے کہ اس وقت چائنا is a very very important factor آپ نے پڑا ہوگا کہ آپ کا ٹاٹا سٹیل آپ کا یوکے میں ہے اور انہوں نے کہا کہ بیچنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر they want to sell it اتنی بڑی انڈسٹری پندرہ ہزار آدمی آپ کے یوکے کے کام کرتے ہیں اس لیے کہ چائنا کی اس وقت اتنی بڑی کیپیسٹی ہے جب وہ لاتے ہیں تو جو ہے وہ کپیل کر سکتے ہیں اس پر جو پاکستان کے اندر ایک تو فیکٹر جو گلوبل فیکٹرز ہیں آپ کے گلوبل فیکٹرز ہیں وہ اتنے چیلنجنگ ہیں اس کے اندر ہیں تو وہاں پہ جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے آپ کو ڈیسیشن لینا آپ ویٹنسی کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا صحیح ٹائم ہے کہ میں انڈسٹری لگاؤں سٹیل کی انڈسٹری لگاتے ہیں اور سٹیل کی جو کیپیسٹی دنیا میں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو چیلنج ہے اور پلس سی پیک کی چیزیں بھی اس وقت کلیریٹی نہیں ہے کہ ایسی زیڈز جو اسپیشل ایکرومک زونز ہیں وہ کون کون سے ہوں گے وہاں پہ انڈسٹری ہاں کون سے لگے گی وہاں پہ چائنیز انڈسٹری لگائیں گے یا پاکستانی لگائیں گے وہاں پہ کون سے کنسیشن ان کو دیں گے تو اس وقت جو ہے زیادہ تر ویٹ ان سی کا ہے بٹ چونکہ گلوبل چیلنجز ہیں گلوبل کی پرائیس کموریٹیز کی کم ہوئی بھی ہے تو دو جو ہے ویٹ ان سی ہے اور انڈسٹری کے اندر چیزیں کرنا بھی جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے بکوز اتنے سارے جو ہے آپ کے ڈیفرنٹ گورنمنٹ کے ریگولیشنز اپلائے ہوتے ہیں لیور کے فیکٹری ایک کا کانون ہے ایو بی آئی ایک ہونا چاہیے میں ایسے نہیں کرتا کہ کانون نہیں ہونا چاہیے بٹ اس کو جو ہے وہ سہل انفورشنیٹلی گورنمنٹ بہت کچھ کہتا ہے کہ ون وینڈو آپریشن ٹو وینڈو آپریشن لیکن جب بوٹن لائن یہ ہے کہ ہر بندہ ڈپارٹمنٹ اپنی لئے کام کرتا ہے ایو بی آئی والا بولیں گا مجھے نہیں پتا انڈسٹری چلتی نہیں چلتی میرا ریونیو جو ہے سال کا سے اراؤنڈ ملین ہونا چاہیے ایک پٹیکلر زون کی بات کریں مجھے اس سے جو بھی چیزیں ہیں جب تک ہم انڈسٹریاں نہیں لگائیں گے جب تک میں خپت لوگوں کی نہیں ہوگی تو ہم یہ جو جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں وہ اس میں کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے جی ڈی پی کے لئے انڈسٹری لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے گورنمنٹ پھر اپنا ریو کرے گورنمنٹ اپنی کوشش کرتی ہے بٹم لائن یہ کہ جب تک ریزلٹ نہیں آتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی کوشش پوری نہیں ہوئی ہے کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے تو یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ایف بی آر ایم شو کہ بہت ایمپرومنٹ ایف بی آر میں آئی ہے ایف بی آر کو بہت کلوزلی میں observe کر رہا ہوں پروفیشنلز جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ چیمیں لگے اور کافی ایک ایمپرومنٹ بھی آئی ہے friendly بھی ہے ابھی بھی ایک ہے آپ کا gap analysis ہے آپ کے جو ٹیکس پیئر کا اور ٹیکس کلیکٹر کا اس میں ابھی بھی جو ہوتا ہے کوئی برزی سے نہیں پی کرتا اسی لئے گورنمنٹ چیزیں لاتی ہیں اس کے بعد دیکھنا صاحب میں اپر ایکلونز اف پاور جو ہیں وہ blatantly یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس آبوائٹنس میں بلیف کرتے ہیں ہماری میں نہیں متنازع بنانا چاہ رہا لیکن ہیڈلائن کو اب ہم شامل کرنا ہماری مجبوری ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آفشور انٹیٹی ہے میں تو ٹیکس بچاؤں گا تو پھر you give a pretext to the common citizen who does not have food to eat who is having a difficult time like you said everyone has a target so I am sure the people who are collecting the revenue also have a target irrespective of whether the industry functions or not لیکن ایک common citizen پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر اپر ایکلونز of power کے اندر لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر میں کرلوں تو میں اس کو بڑا example بتاتا ہوں کہ 90's میں yellow car میں یاد ہے پیلی taxi میں نے لی نہیں میں ایک دفعہ میں نے use کی تھی آپ کا ائرپورٹ سے گھر آنے کے لیے تو ٹیکسی والے سے جب پوچھ رہا تھا میں کہ تمہاری اپنی ٹیکسی ہے کیا اپنے قرائے پہ لی ہے تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ ٹیکسی اپنی لی ہے اور لون پہ لی ہے جو available تھا اور لون کی کس کے بارے میں کیا ہے لون کی کس تو میں نہیں پے کروں گا تو میں نے کہا کیوں بھائی لون تو گورنمنٹ نے بڑا کنسیشن دیا ہے تاکہ آپ self generate آپ میں خودداری ہو آپ کے پاس job کی creation ہو یہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں آپ کے یہ تو لون دے کے واپس نہیں کرتے ہیں تو میرا حق نہیں بنتا اس کا میں یہ لون میں نہ پے کروں گورنمنٹ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ لیچے جو ہے وہ ہے یہ this is a طریقہ ہے کرنے کا اس کے اندر ہے ایک انڈسپلین جو ہے روڈ پہ دیکھیں کوئی کوئی دسپلین کسی کا نہیں ہے ریڈ لائٹ کو اوپر اوبے کریں زیبرا کروسنگ پہ اوبے کریں آپ کا جو ہے وہ رونگ سائٹ پہ نہ آئیں ایفری بڈی چاہے وہ سوٹ میں ہو تھری پیس میں ہو وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے کب تک کب تک اس طرح ہوگا کسی نے اگلے دن بات کی کہ جن ممالک کا جی ڈی پی گروت ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کا فساد ہے لیکن وہاں ڈیویلپ کنٹریز ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جن کی جی ڈیویلپ اچھی ہے وہاں سوشل جسٹس اور ویسے جو جسٹس کی سیچویشن بہت اچھی ہے اس وجہ سے ان کے آئے اکنومک گروہ میں موقع ملا ہے سارے کنٹریز جو میجر کنٹریز کی اڈوانس کنٹریز میں اور فار اس میں ہر جگہ پہ ہوا ہے تو ایک پاکستان کا اپنا مزہ ہے لیکن وہاں کی جو لائف کا ایک دسپلین لائف کے اندر جسٹس ہے شوشل جو ہے کس طریقے سے ان کے پاس بینیفیٹس ہیں انشورنس کے بینیفیٹس ہیں ایک اپنا اس کا ایک سسٹم ہے اللہ کرے کہ ہمارے ہاں کسی دور میں یہ سسٹم پہ ہم آ جائیں اس کے اندر بڑی اہم گفتگا ہماری جاری ہے لیکن چھوڑا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اب پک گفتگا کو جائ رکھیں گے وتسٹ centre موسیقی ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک گفتگو ہماری جاری زفر اقبال سبانی صاحب کے ساتھ اور بڑی مزیدار گفتگو ہوری تھی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ ایسے موضوعات ہوتے خبروں کے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن آپ نے اچھے خوبصورت انداز میں اس کو کور کر لیا بات یہ کہ کسی کی بھی ذات پر تنقید نہ ہو مسئلہ تو بنیادی نظام کا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو کنورجن کرتے جانا ہے مشکلات اور چیلنجز ایگزسٹ کریں گے پریویلنگ جو ہماری جو سیچویشن ہے ملک کے اندر یہ چیلنجنگ ضرور ہے یہاں پر میں آپ کو دوسری جانب لے کر رہا ہوں گا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں مواند بات کی جاتی ڈیموگریفک ڈیویڈنڈ کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری 65 فیصد آبادی جو ہے وہ یوت ہے اچھا یہ تقریر میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ خالصتا پاکستانی ایک ایشو ہے اور ہم نہیں اس کو اجاگر کیا پھر بعد میں باتا چلا ہے کہ ہندوستان کی کاپی پیسٹنگ بیسیکلی کی ہمارے سیاستدانوں نے وہاں پر غلطی سے ان کے وزیراعظم جو کہ مجھے اتنے پسند نہیں ہیں موڈی صاحب ان کی ایک تقریر سننے کو مل گئی تو وہاں پر پتا لگا کہ یہ ڈراما دراصل وہاں سے چلا تھا اس ڈرامے کو جس طرح ہمارے میڈیا والے بھی ہر چیز کو کوپی پیسٹ کرتے ہیں ایسے وہاں سے کوپی پیسٹ کر کے سلیں چلو وہ تو لے آئے تو لے آئے مسئلہ بے روزگاری کا انیمپلائیمنٹ کا ہے بہت بڑا ایکنومک ایشو ہے ہمارے ملک کے اندر زفر صاحب اس وقت بہت انیمپلائیمنٹ ہے کچھ نظروں کے سامنے ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتی آپ کا انیمپلائیمنٹ کے ایشو کے متعلق کیا خیال ہے بہت دل کو رونا آتا ہے کہ کالیفائیڈ لوگ جو ہیں اور بہت دس سال اگر ہم کمپیر کریں اب اتنے سارے لوگ اتنے سارے بچے اس وقت جو ہے وہ آلہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ایم بی ایز کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ شوہوں کے اندر اے سی سی اے چارلٹ ایکاونٹنسی اور جو چیزیں جو بھی جو ڈگرییاں ہیں وہ ہے اور جو جاپ کی اپرشنٹیز جو ہیں وہ کیونکہ ایکانومی اس طریقے سے گروہ نہیں کر رہی ہے مینیفیکٹرنگ جو ہے وہ سیکٹر گروہ نہیں کر رہا ہے سرویس سیکٹر کے اندر جو گروہ آتی ہے وہ نہیں گروہ ہو رہی ہے تو جب یہ جو کالیفائی لوگ کے اپنی پڑاہی کمپریٹ کرتے ہیں اور جب جب مارکٹ میں آتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے کوئی ڈھنگ کی جو آپ کریں کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہو تو جو پاکستان کے اندر سارے کے سارے پوزیٹیو انٹیکٹرز ہیں یہ ٹائم اس وقت ہے کہ جو بھی اس وقت بزنس سیکٹر، پرائیویس سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر وہ اس میں ایک مل کے جو ہے کمیٹیاں میٹیاں تو بہت بیٹھتی ہیں اس کو کہیں کہ ہم ٹرانسکلیٹ کس طرح کریں گے اس کو کس طرح بینیفیٹ میں کریں کہ ہم مینیفیکٹرنگ سیکٹر، لاسکیل مینیفیکٹرنگ، سمال سکیل بینیفیکٹرنگ، نئی انڈسٹرییاں جب یہ چیزیں ہوں گی تو کس طرح ہوگا سرویس انڈسٹری ایز ایمپرووینگ جیسے سرویس انڈسٹری میں آپ کے دیکھیں نا یہ مولز کا ایک کنسپٹ آیا ہے ایک ایک مال کے اندر جو ہے اتنے ساری ایمپرووئیز ہوتے ہیں آ رہا ہے لیکن جس طریقے سے یوت پڑھائی کر کے اور اس کے بعد وہ آ رہا ہے جوب مارکٹ میں ابھی بھی جو ہے وہ گیپ بہت زیادہ ہے لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی اور اس میں بھی یہ ہو گیا نا کہ یہ بکم سمارٹ اب ایک ارگنائزشن کے اندر بیس سال پہلے دیں تو آپ کا اٹینڈنس ریسٹر جو ہے وہ ہاتھ سے لکھنا بہت ساری چیزیں مینول تھی اب تو کمپیٹر انٹیگریٹ اس طرح کیا ہے کہ ہر چیز آٹومیٹک ہوتی ہے تو آپ کو جو مینول چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کرنے کی وہ ظاہر ہے کہ کم ہوتی ہے نا یہ تو میں ایک جب یہ جو اگر آپ ہوتل میں جائیں تو سیکیورٹی کے بندے جو ہے اتنے سارے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا ہے سیکیورٹی تو ایمپروو ہو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر سیکیورٹی ایمپروو ہو گئی اور یہ بندے جو ہے یہ فارق ہو جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے تو اب سوچیں نا ہر ہوتل میں آپ کا جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے نا تو بات یہ کہ only hall جو ہے آپ کی جو ہے آپ کا job machine ڈیس کریئٹ ہو اس میں یہ کریئٹ ہے کہ آپ کی جی ٹی پی گروز جو ہے وہ ہر حال میں چھے سارے چھے فیصد کی اوپر آئے اور کنٹینیوزلی فیو یئرز آئے اور اس کے لئے manufacturing sector جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے manufacturing کے بعد جو ہے service industry کو بھی اس کا جو ہے نا وہ benefit ملے گا تو I think that this is very important اور پاکستان کے اندر skills ہیں آپ کی service industry کے اندر ہے export market کے اوپر IT کی ایریا ہے اچھا ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پر ہمارے بہت سارے لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ صاحب high end jobs have come available ہیں اور ایسی jobs ملنے کی نہیں ہیں جو کہ knowledge based ایسا لوں گا تصور تو ان کو soft skills سکھا دو vocational skills لیکن کون چاہے گا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ میکینکی سیکھے الیکٹریشن سیکھے جبکہ ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں کہ وہ تعلیم دے کر ان کو عالی تعلیم دے کر ایم بی اے کرا سکیں انجینئرز میں ماسٹرز کروا سکیں یا اور دیگر اتنی ساری فیلڈز ہیں اس میں عالی تعلیم دے سکیں تو کون چاہے گا پڑا لکھا آدمی اس ملک کے اندر کہ اس کا بچہ جو ہے الیکٹریشن بنے کار میکینک بنے مرگیوں کو بروڈر کے اندر کس طرح ڈالنا یہ کام تو سرکاری چینل کے اندر وہ ڈاکومنٹریوں میں ہوا کرتے تھے مچھلی بالنے کے طریقے وغیرہ یہ پڑا لکھا آدمی تو کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے اولاد یہ کام کریں میرا خیال ہے کہ تھوڑا بائنسٹ اب لوگوں کو چینج کرنا ہے کوئی بھی کام کے اندر کرنے میں اگر ایک کام آپ کر رہے ہیں تو ایک کام کے اندر کام تو ہونا چاہیے یہ ظاہر ہے کہ اتنا آسانی سے یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک اچھی فیملی کا بندہ یہ ہے اگر انجینئر بھی ہے اور اگر آپ کا مرشین ہال کے اندر اگر وہ اس کو سپر وائز کرتا ہے یا کوئی کام بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی حج میرا اپنا پرسنل ویو ہے اتنا آسانی سے یہ بات حضم نہیں ہوگی حضم نہیں ہوگی منیوال لیبر کو ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا بلہ ہمیں ڈیس جوب چاہیے بہار کے ملکوں میں نہیں ہے بہار کے ملکوں میں اسی طرح جو آپ جسے کہتے ہیں یا جس طریقے سے ہے اس کی بھی اپنی ایک ہے اس کی اپنی پوزیشننگ اس کی ہے تو وہ بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو ای ٹھنگ دیت اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ نہیں اس میں ہونا چاہیے سکلز بھی ڈیولپ کرنا چاہیے ٹیکنیکل سکلز ڈیولپ کرنا چاہیے then he can start with the work then he can be entrepreneur اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ جو ہے کام کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں اس کے اندر اچھا یہاں پر میں آپ سے ایک مشکل سوال پوچھوں گا تھوڑا سا بات یہ آپ نے چونکہ entrepreneurship کی بات آج کل بڑا چلتا ہے یہ آپ بتا ہوگا بڑے بڑے lecture بھی ہوتے میں بھی اٹینڈ کرتا ہوں اس میں کہتے ہیں کہ صاحب انسان کو کاروباری ذہن پیدا کرنا چاہیے کاروباری جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے لیکن جیسے لوگ ہیں اٹیے کیوں نہیں لگاتے اور اگر آئیڈیا لگتے کہیں دیکھا تو مجھے بتائیں کیونکہ میں نے تو یہاں کہیں آئیڈیا لگتے نہیں دیکھا پیسہ لگتے دیکھا ہے سفارش لگتے دیکھا ہے رشوت دیتے دیکھا ہے لیکن میں نے آئیڈیا لگتے نہیں دیکھا سکسسٹوریز تھوڑی بہت آئینا شروع ہوئی ہیں ڈیفرنٹ انڈسٹری کے اندر جس طرح کی پاکستان کی پاپولیشن ہے اور جو کیلیبر لوگوں کا ہے اس حساب سے سکسسٹوری کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایریا ہے آئی ٹی کے اندر ہے کچھ چیزوں میں آئی ہیں آئیسہ وہ بھی چھوڑے چھوڑے اور چھوڑے لیکن یہ کہ آٹے میں نمک کی برابر ہے تو اس کی کوئی بات نہیں ہے تو آئی ٹھنگ دیٹھ انٹرپینر سکلز ہیں کالیجز یونیورسٹیز میں بزنس کالیجز میں سکھاتے ہیں لیکن ان ریال معنوں میں ابھی بہت 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 پیچھے ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہیں لوگ اپنے بزنس میں آئیں لیکن یہاں پر زفر صاحب میں ایک اور بڑے مزے کی چونکہ آپ نے بڑے لوگوں کو ایڈمنسٹر کیا ہوگا بڑی بڑی تنظیم چلا ہی ہے اسے ساب سے آپ کو لوگوں کو رن کرنے کا طریقہ لوگوں کی صلاحیتوں کا بتا لگاؤ اس ملک کے اندر اتنے سارے انجینئر ہیں اتنے سال گزر گئے ان انجینئروں نے کہ کیمسٹری کا ٹیچر جو ہے یا کیمسٹری کا جو پروفیسر ہے وہ تعلیم کے شوئےوے کا ماہر ہے جو فیزکس کا پروفیسر ہے وہ آ کے سیاسی باتیں کرتا ہے ٹیلیویجن کے اوپر جس شخص کے شاید کچھ بھی نہ کر سکے وہ پانی سے بجلی چلانا چاہتا ہے وہ ساری پانی سے گاڑی چلانا چلتا ہے اور شاید وہ چلا بھی سکے مجھے پتہ نہیں ہے آپ بہتر سمجھ چاہوں گے اس بات کو مطلب اتنا انجینئر اس ملک کے اندر بیٹھا ہے کیا ایک الیکٹریکل انجینئر کوئی ایسی منفرد چیز کوئی تربائن کر سکا ہو کوئی پاور انجینئرنگ کے اندر کچھ کر سکا ہو آپ کے پاس اتنا میکنیکل انجینئر پڑا ہے اور بار بار آپ پل وہی دکھاتے ہو مجھے جو سکھر کا پل ہے جو گورے نے بنایا گاڑی آپ آج تک ایک نہیں بنا سکا بہت سے قوم بات کروں جس میں میں بھی شاہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے یہ پورے سسٹم اور ٹاپ سے چیزیں آتی ہیں بوٹینشل تو بہت کنٹری کے اندر ہے اس میں ہم کچھ کرنے ہی پا رہے ہو ایسا چیزیں ہو رہی ہیں کب ہوگی کیسی ہوگی سلو ہیں بہت چیزیں میں آپ کو سچ بات بتا آپ ہیں کورپریٹ لیڈر آپ جیسے چند لوگ ہوں گے پھر وہی بات آٹے میں نمک جیسے جو ٹیلیویان پر آئیں گے بات کریں گے کوئی کنسٹرکٹیو بات کریں گے تینک ٹینک اور کمیٹریوں برانے کی بات کریں گے باقی تو نہیں کریں گے باقی تو گالف کھیلیں گے گالف کھیلنے میں کوئی برائی نہیں گالف تو ہر آدمی کھیل سکتا ہے آپ بھی کھیل سکتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو بھائی میں نے اتنا کچھ کورپریٹ ورلڈ کو دیا میں آکر ٹیلیویجن کے اوپر کوئی ایسی پتہ کی بات کروں لوگ سن کے اچھا محسوس کریں باقیوں کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بھی کچھ کر لیں دیکھیں ایک بات میں ہمیشہ لوگ کہتا ہوں کہ آپ تمام پاکستانیوں کو ٹی وی اینکرز ہیں میڈیا ہے کہ ہمیں اپنے کنٹری کے لیے پوزیٹیو سوچ رکھنا چاہیے کنٹری نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے ہم جو کچھ بھی ہیں کنٹری کے وجہ سے ہے اور اگر جو ہم پوزیٹیو سوچ نہیں رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم اس کے اوپر کٹیسزم ضرور کریں ہیلڈی کٹیسزم ضرور کریں بر جب آپ نیگٹیو چیزیں کہتے ہیں ہر چیز میں کوئی اس کا نیگٹیو رکھ کرتے ہیں تو چیزیں ڈسٹریک بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر اور پھر وہ چیزیں سلسلہ وہ اینڈ نہیں ہوتا اس کے اندر تو ہمیں پوزیٹیو سوچ رکھنا چاہیے ہمیں ہر بندے کو کنٹری بود کرنا چاہیے لیکن یہ باقی لوگ بات نہیں کریں گے باقی لوگ کا میں آپ کو ابھی پروفائل بتا دوں آپ ابھی یہاں ہیں آپ پاکستان کے متعلق بات کر رہے ہیں میں آپ کو کتنی ہی کارپیٹ لیڈر بتا دوں جو پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں let's be very frank maybe اگر آپ اپنے لیول کی لیڈرشپ کو دیکھیں کارپیٹ لیڈرشپ کو تو اس میں شاید مٹھی بھر لوگ پاکستان میں ہوں گے باقی لوگ پاکستان سے جا چکے ہوں گے جو نہیں گئے ان کے پلانز ہیں کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں لیکن میرا سوال پھر وہیں آتا ہے کہ آپ کے خیال سے انویٹیونیس چاہے وہ آئیڈیاز میں ہو آئیڈیاز میں بھی تو انویٹیونیس ہو سکتی ہے اب آپ نے ایم بی ایس کا ذکر کیا اثر ہمارے ہاں اتنے لوگ مینجمنٹ سائنسز پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں ایک کتاب آپ کو بتائیں ہماری نہیں نکلی ایک بھی کتاب ایسی نہیں نکلی بینکنگ کی کتابیں بھی سوائے وہ ہمارے ڈاکٹر اسرار حسین صدیقی ہمارے بھی ٹیچر وہ ہی تھے انہوں نے کتاب لکھی دو بس وہ چلتی ہیں اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں چلتی ایکاونٹنگ میں ساری انڈیا کی کتابیں چلتی ہیں ایکاونٹنگ میں آپ کے پھل ایکاونٹنگ میں ساری کتابیں انڈیا کی ہیں ہم نے تو یہی ساری کتابیں پڑھیں نا شکلہ ان گپتہ یہ کتاب تھی سی اے جب کر رہے تھے میں بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بات کرتا ہوں بڑے چپنے والی بات ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے پاکستان is a biggest one of the biggest cotton producer ٹھیک ہے نا آپ کے raw cotton بن دی ہے اور اتنا اچھا فرٹائل زبانہ تھا کہ آپ کی پاکستانی کرنسی جو ہے وہ سات آٹھ نو فیصد بڑھتی تھی میں نائنٹی سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کو انرجی کی کوس تھی گیس بہت سستی ایویلیبل تھی آپ کو بجلی کے اندر آپ کا پاس یہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو اور یہ آپ کی جو ہے ہائیڈل کی اوپر تھی آپ اتنی زیادہ آپ کے پاس کمفرٹ تھی تو یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس وقت کوئی انویشن میں کچھ نہیں کیا وہی آپ کا جو ہے آپ کا جو ہے نا آپ کا raw cotton کو جو ہے آپ نے یان میں کنورٹ کیا اور اس گریے کورٹن بنائے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا آپ کیا انویشن نہیں ہوتے اب آپ دیکھیں پاکستان جو ہے is a cotton producing country اور پاکستان کی ایکسپورٹ دن با دن پیچھے ہوتے جا رہی ہے اس کے اندر اور جو آپ کا جو کنورٹیڈ آپ کا ایوریج ریٹ دیکھیں ایکسپورٹ کا آپ سب سے لوست آتے ہیں دنیا میں آپ جو ہے کورٹن کے وہ ہیں بنگلہ دیش اور ادر کنٹریز پاکستان سے ایمپورٹ کرتے ہیں raw کورٹن اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ تو بڑا آسان تھا آپ کو ڈالر کی بھی ڈالر ڈانس کرتا تھا ہر سال پانچے فیصد ہر چیز تھی آپ نے بھیڑ چال چلی بس اتنے سپنڈلز بنا لیا اتنا آپ نے اتنا گری کلاث بنا لیا ارے بھائی آپ اس وقت انویشن تو کرتے اس وقت انویشن کرتے آپ لیڈر بنتے تو ہماری ایکسپورٹ تقریباً پچاس اراب روپے کی مسکم ٹیکسٹائل کی ہونی چاہیی تھی نا آپ کی ہو جاتی ہو جاتی تو یہ بسیکل ہی ہونا چاہیی تا اور انفورچنیٹلی سیڈ 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 پار تو دیکھ کے پریشان ہوتے ہوں گے آپ کی یہ کیا ہو رہا ہے ملہب یہ vision ہی نہیں کوئی strategic direction ہی نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہے آپ اگریکلچر کو دیکھ لیں اگریکلچر کی پروڈکٹی ویٹی جو ہے ملہب ہمارے براور ملک انڈیا بھی کچھ ساتھ ساتھ چیزیں ہیں اس کے اندر اگر ویٹ کی پروڈکٹی ویٹی دیکھیں تو ہم بھی بھردی فاراوی فروم انڈیا کاؤٹن کے اندر بھی فاراوی تو پوٹینچل تو ہنہ پوٹینچل تو ہنہ میں پہلا یہ یہ کہ یہ زمانہ ہے جہ سارے پوزیٹیو فیکٹرز ہیں we all have to work together we all have to see کہ how can we اب اتنا زمانہ کے آئل کی پرائز 35-40 ڈالر کے قریب کا آئل آپ کا سستہ ہر چیز سستی انرجی آنے والی ہے لان آرڈر میں ایمپوریمنٹ ہے انفلیشن کم ہے پاکستانی کرنسی جو ہے سٹیبل ہے اور اس کے علاوہ اور کیا مزیم ملے گی آپ کو تاجے سنتکار کون سا بہانہ لائے گا ان کے لیے تو ٹھیک ہے نا سب چیزیں صحیح ہیں انڈیا کی جی ڈی پی میں انڈیا کے ایکسپورٹس کے اندر اس کا ہائی ٹیک ایکسپورٹ کا کتنا کرتا ہے بہت زیادہ پھر اب میں نے سنایا ہے کہ وہ ایسی انڈسٹریز جو کہ انویٹیو نیس پہ ریلائی کرتی ہیں انہوں نے ایک میجر کانٹریبیشن کرنا شروع کر دیئے پورے انڈیا کی ایکانومی کے لیے سب سے پہلے تو جاوب کریئیٹ کر دیتے ہیں بہت زیادہ آپ بنگلور جا کے دیکھیں ایک مجھے اتفاق بنگلور جانے کا ہوا ہے ایکسیٹی جو ہے ایکسیلنٹ میں بات کر رہا ہوں اراؤنڈ سیون ایٹی ایس بیک بات کر رہا ہوں بہت زبردہ سنائے انفرسٹرکچر زبردہ خوش ہوئے تو دل کو ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں ہم سب کو کنٹریبوٹ کرنا ہے گورنمنٹ بہت زبردہ خوش ہوئے تو دل کو کنٹریبوٹ کرنا ہے چیزیں کرنا ہے جو ہے اس وقت کے بس سوک شین میں آپ نے انویسپنٹ کر لیا پروپیٹی میں کر لیا اچھا یہاں پر ایک چیز اور ہے نا مشکل وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ مشکل سوالت ہو آپ نے کورپیٹ لیڈرشپ کی پوزیشن دیکھی کورپیٹ گورننس دیکھی پرابلم کیا ہے کہ اونرز کی وہ ویژن پاکستان میں بن پائے گی جو کہ لوگ کپیٹل جن کے پاس ایکچولی ہے کیونکہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو ہماری کمپنیز کے اندر پروفیشنل منیجمنٹ تو ضرور لے آتے ہیں لیکن اوپر سے جو ٹکل بار بار آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی وہ ویژن کبھی بھی نہیں ہوتی کہ ایکسپینڈ، انویٹ، کریئیٹ وہ بیس آدمی لے آتے ہیں لیکن وہ اس کو جکڑ دیتے ہیں کورپیٹ گورننس is a بڑا ایمپورٹن سبجیکٹ وہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے میں اس کے اوپر آج کل ٹھوڑا ٹائم بھی سپینڈ کر رہا ہوں اس کے اندر تو ابھی لازٹ ویڈ کی میں نے جو ہے اس کے اوپر تین دن فل سپینڈ کی ہیں کوپیٹ گورننس کے اوپر تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جو ہے رگارڈنگ پاکستان کے حساب سے فیملی اون بزنس، سمال انٹرپرائز تو کم بہت کم لوگ جو نئی جنریشن، تھرڈ جنریشن اور فور جنریشن جو آ رہی ہے سسٹم میں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان میں کچھ چینج آ رہا ہے بٹ اگین اگر کنٹری میں چینج کرنا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ کام نہیں بنے گا بڑا لطف آیا آپ کے ساتھ گفتو ہو گا کچھ چیزیں اور پھر ہمیشہ کی طرح ایک بات ہوتی چند باتیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ آپ سے پوچھیں کبھی کبھار ایسے بھی گفتو کرنے کا مزہ آتا ہے کہ سوالات آتے جائیں ذہن میں بندہ پوچھتا چلا جائے تو میرے بھی ذہن میں اچھے سوالات آ رہے تھے پتہ نہیں اچھے تھے یا بورے تھے نہیں اچھا رہا بہت اچھا رہا I hope کہ I satisfied the public at large I am sure you have I am sure you have and you add lot of value to the program I always like your coming to the program اور آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کو دوبارہ سے دعوت دیں گے ضرور ضرور تاکہ کوئی اور موضوع رہ جائے تو وہ بھی مکمل ضرور ناظرین ہم نے گفتو کو سنی جناب زفر اقبال صوبانی صاحب کی اور انہوں نے بڑی اہم گفتو کی بہت سارے موضوعات جو ذہن میں تھے ان کے متعلق سوالات کی اور انہوں نے بڑے اپنے ایک منفرد انداز کے اندر ان سوالات کے جواب دیئے آج کے پروگرام دی مارکٹ شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ